ہلو ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہاپ کے سب خیریت سے ہوں گے جی دوستو جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک بہت امپورٹنٹ ویڈیو آنے والی ہے جس کے انانسمنٹ میں نے کی تھی اپنی لاسٹ ویڈیوز میں کہ میں آپ کو بتاؤں گا بائنانس سے اپنے اکاؤنٹ میں کس طرح سے آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے تو اس حوالے سے ویڈیو آج کی بہت امپورٹنٹ ہے اس ویڈیو کو کمپلیٹلی فوکس ہو کے اٹنشن کے ساتھ دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھائے میں نے اس کو پر کافی ریسرچ کی ہے اور اس کو میں نے پریکٹیکلی یوز کیا ہے اور آج میں ایک لائف ڈیمو اس کے اوپر آپ کو دینے جا رہا ہوں اس میں پریکٹیکلی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا کس طرح سے آپ نے بینک اکاؤنٹ کو اس کے اندر ریجسٹر کرنا ہے اور اپنا بینک ٹرانسفر اس سے لینا ہے ایک پی ٹو پی تھا پی ٹو پی میں میں نے آپ کو آلیڈی ویڈیو نمبر وان ٹو اس کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے کہ پی ٹو پی سے بھی آپ اپنے کوئنس کو سیل کر سکتے ہو اس میں تھرڈ پارٹی انوالو ہوتی ہے یعنی کہ تھرڈ پرسن جو ہے جس کو کوئن چاہیے وہ آپ سے کونٹیکٹ کرے گا آپ کے اکاؤنٹ میں فنڈس ٹرانسفر کرے گا جیسے آپ کو پی میں رسیب ہوتی ہے پھر بینانس آپ کے جو پی ٹو پی میں آپ نے ایڈ لگایا ہوگا اپنے کوئنس کو سیل آؤٹ کرنے کا یو ایس ڈی ٹی ہے یا ایتھیریم ہے یا جو بھی کوئن ہے تو بینانس اس کو اون کرے گا جیسے ہی آپ کو پی میں رسیب ہوگی اور آپ کو اس کے کوئنس کو سادمی کو ٹرانسفر کر دو گے سیم اسی طرح سے ہیں آپ خود بھی پی ٹو پی سے بائے بھی کر سکتے ہیں آپ بائے کرتے ہیں آپ اکاؤنٹ میں جس بندے سے بائے کر رہے ہیں جس نے ایڈ لگایا ہے پی ٹو پی میں آپ اس کو پیمنٹ پہلے ٹرانسفر کرتے ہو تو جیسے ہی آپ کو پھر آپ پیمنٹ ٹرانسفر کرنے کے بعد بینانس کو میسیج سینڈ کرتے ہو اپنا پیمنٹ پروف دے کر انوائس دے کر تو بینانس اس آدمی کو اس ایڈ جس نے لگایا ہے اس کو میسیج سینڈ کرتا ہے اور وہ پھر آپ کو کوئنس ٹرانسور کر دیتا ہے تو اس میں بائنانس جو ہے وہ بہت اہم رول پلے کرتا ہے وہ ساری ریسپونسیبیلیٹی لیتا ہے اس چیز کی تاکہ کسی کے ساتھ بھی سکیم نہ ہو سکے تو وہ آپ کو انشور کرتا ہے آپ کی پیمنٹ کو آپ کی کوئنس کو بائنانس انشور کرتا ہے آپ کی ٹرانزیکشن پی ٹو پی کے حوالے سے ابھی آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم سیکھیں گے کہ وائر ٹرانسور کے ذریعے سے ہم اپنے اکاؤنٹ میں کس طرح سے پیمنٹ جو ہے وہ ویڈراؤ کر سکتے ہیں بائنانس سے اپنے اکاؤنٹ میں کس طرح سے ہم فنڈز کو ٹرانسور کر سکتے ہیں اور ایزا کیش ہم اپنے اکاؤنٹ میں لے سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں وہ تمام نیو ویورز جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ویڈیوز کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تمام نوٹیفکیشن ملتے رہیں یہ چینل جو ہے یہ تھورولی ایڈوکیشن پرپس کے حوالے سے ہے آپ کو کرپٹو کرنسیز کے حوالے سے ڈیفرنٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے اس کے اندر گائیڈ کیا جاتا ہے جو نالیج اور پریکٹیکل ایکسپیڈینس میں نے خود یوز کیے اور میں نے بینیفٹ گین کیا اویل کیا وہ سب کچھ میں آپ لوگ سے آج شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی ان سب چیزوں سے ایڈوانٹیج لیں اور جو بھی آپ کو ایشوز ہوں گے کیوریز ہوں گی اس کو میں ایڈریس کروں گا چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے بائنانس میں اکاؤنٹ کو لوگ ان کرتے ہیں لوگ ان کرنے کے بعد اپنے والٹ میں آتے ہیں فیات ان سپورٹ والٹ کو آپ سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ نے کوئنس کو سیلیکٹ کرنا ہے یو ایس ڈی ٹی کو ہی موسٹلی یوز کیا جاتا ہے تو یو ایس ڈی ٹی پہ آپ آ جائیں گے یو ایس ڈی ٹی کے اندر آنے کے بعد آپ ویڈڈراؤ کی اپشن پہ کلک کرتے ہیں جی اس میں ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے کہ بینک اکاؤنٹ کے لیے یعنی کہ آپ ویڈڈراؤ میں آتے ہیں تو ویڈڈراؤ میں آنے کے بعد آپ کو ابھی کرپٹو ٹو کرپٹو ہم نے ویڈڈراؤ نہیں کرنا ہم نے کیش کو ویڈڈراؤ کرنا ہے تو کیش کے لیے آپ فیات میں آتے ہیں فیات کو سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ کی جو کرنسی ہے وہ یو ایس ڈی ٹی یو ایس ڈی ہے جی تو اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے بینک ٹرانسفر لگانا ہے تو بینک ٹرانسفر آپ کا یو ایس ڈالرز میں ہوگا ویڈ ٹرانسفر کے ذریعے سے ہم اس کو یوز کریں گے اور یو ایس ڈالرز جو ہے وہ آپ کو ملیں گے یو ایس ڈالرز جو آپ کو ملیں گے کرنسی جو ہے یہ فیزیکل کرنسی ہے یعنی کہ جو ایکزسٹ کرتی ہے پیپر کرنسی فیات کرنسی بھی اس کو بولتے ہیں تو یو ایس ڈی میں آپ نے ریسیف کرنا ہے تو آپ کی جو کوئنز ہیں وہ بی یو ایس ڈی میں ہونے چاہیے ہیں آپ کو بینک ویڈرال لگانے کے لیے کہ آپ نے سب سے پہلے بی یو ایس ڈی میں اپنے کوئنز کو کنورٹ کرنا ہے تو وائر ٹرانسفر کے حوالے سے آپ کے پاس دو اپشن ہے ایک سیلور گیٹ ہے اس میں کوئی فیز نہیں چارج ہوتی لیکن یہ صرف کارپوریٹ یوزرز کے لیے ہے اور ایک ہے سیلور گیٹ بینک سویفٹ جسے وائر ٹرانسفر بھی کہتے ہیں یہ ہم لوگ اس کو یوز کریں گے اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ بینانس بی یو ایس ڈالرز ہونا چاہیے بی یو ایس ڈی میں تو چلیں سب سے پہلے ہم اپنے یو ایس ڈی ٹی کو بی یو ایس ڈی میں کنورٹ کرتے ہیں کنورجن اس ٹوٹلی فری آپ اس کے لیے آئیں گے اپنے مارکٹ پہ کلک کرتے ہیں یہ ٹریڈ اپشن میں آئیں گے ٹریڈ پہ آپ دیکھیں کنورٹ کنورٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کنورجن میں آ گیا تو میں پاس ٹوٹل یو ایس ڈی ہیں ہیں 55 یو ایس ڈی ٹی ہیں میں یہاں سے بی یو ایس ڈی کو سلیکٹ کرتا ہوں یہ میں نے بی یو ایس ڈی ٹائپ کیا بی یو ایس ڈی آ گیا میرے پاس میں نے یو ایس ڈی 55 پائنٹ جتنے بھی تھے میں نے ماキسیمم سلیکٹ کر لیا اب یو ایس ڈی ٹی ٹو بی یو ایس ڈی کنوریجن کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ میرے پاس 1 usdt stem 1 جو ہے اس کا rate 1.006b usd یہ basically stable currencies ہوتی ہیں تو ان کے value جو ہے almost around 1 dollar جو physical currency ہے 1 usd is equal to 1 usdt 1 busd 1 a usd 1 canadian usd تو یہ سب جو ہیں physical currencies ہیں ان کے اندر آپ اپنے values اس کو save کر کے رکھ سکتے ہیں ابھی دیکھیں time expire ہو گیا تو میں اس کو refresh کر کے refresh پہ کلک کیا اور اس کو میں submit convert پہ کلک کر دیتا ہوں اتنے مجھے usd جو ہیں وہ میرے busd میں convert ہو چکے ہیں status میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں جی successful ہو گیا تو اب میرے پاس busd آ چکے ہیں یہ میرے write پہ spot order ہے میں اپنے wallet میں آتا ہوں دوبارہ fiat and support میں یہاں سے میں busd دیکھتا ہوں میرے پاس busd کتنے آ گئے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس busd شو ہو رہے ہیں اب میں ان کو withdraw پہ کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں نے withdraw پہ کلک کیا fiat میں آنا ہے مجھے یہ دیکھیں جی اس میں ایک بہت important part وہ یہ ہے کہ آپ کا جو بھی bank account ہے اگر آپ u a e میں ہیں تو u a e میں رہتے ہوئے جو آپ کا bank account ہے آپ نے اپنے bank سے call کرنی ہے helpline میں اور آپ نے وہاں سے make sure کرنا ہے کہ آپ کا bank account جو ہے وہ usd کے اندر payment کو accept کرتا ہے اگر accept نہیں کرتا تو آپ کی یہ transaction جو ہے وہ آپ کی stop ہو جائے گی fail ہو جائے گی transaction successful نہیں ہوگی آپ نے سب سے پہلے اپنی برانچ میں بینک کی برانچ کو call کر کے آپ نے اپنے account کے اندر usd کرنسی کو accept کروانا ہے ان سے request ڈالنی ہے وہاں پر اگر تو آپ کا account جو ہے وہ usd کو accept نہیں کرتا okay so this is very important step you have to make sure that your account accepts usd okay آپ کے account میں آپ نے usd کو accept کرتا ہے یہ آپ نے لازمی make sure کرنا ہے اپنی برانچ سے جی تو یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس 54 بھی usd ہیں تو میں 55 یہاں پر select کرتا ہوں transaction fee 30 بی usd جی تو silver gate یعنی کہ swift transfer جو ہے جو wire transfer آپ کرتے ہیں اپنے bank account میں آپ کو اس کی جو fee پڑے گی وہ آپ کو 30 بی usd یعنی 30 us dollars جو ہیں وہ آپ کو fee charge ہوگی اور آپ کو جو receive ہوں گے وہ 25 out of 55 so this make sure کہ آپ withdraw کرنے جا رہے ہیں via bank account directly from binance so you will be charge 30 us dollars for transaction fees اگر آپ کے پاس بہت بڑی amount ہے then you can use this one it's a best option for you otherwise use p2p both are good as per your requirement as per your plan so یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ minimum 50 ہے اور maximum 5000 آپ one time پر آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اس کے لئے جو working hours required ہیں transaction کے 2 to 4 business days میں آپ کو یہ receive ہو جائے گی ابھی میں اس کو continue کرتا ہوں جی یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ یہ میرا account کی details مجھ سے مانگ رہا ہے یہاں پر آپ نے اپنے account کی information ڈالنی ہے just a second میں اپنے accounts کی details input کرتا ہوں پھر آپ کو یہاں سے next step پر لے کے چلتا ہوں جی دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اپنا account details ڈالنا ہے account number آپ کا iban number جو 23 number digits کا number ہوتا ہے آپ کا account number آ جائے گا یہاں پر آپ نے bank کا name ڈالنا ہے آپ make sure کریں کہ جو آپ کے check book پر information ہے same as it is آپ نے یہاں پر paste کرنی ہے یہاں پر enter کرنی ہے یہ بہت important ہے آپ کا جو swift code ہے یہ swift code آپ نے اپنی branch سے لینا ہے کہ آپ کے account کا swift code کیا ہے وہ swift code آپ نے یہاں پر enter کرنا ہے اس کے بعد آپ کا address جو address آپ نے bank میں account open کرواتے وقت enter کیا تھا وہی same to same آپ کا address جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ آپ اپنی statement سے بھی check کر سکتے ہیں bank میں call کر کے help line سے بھی آپ اپنا address confirm کر سکتے ہیں وہ same to same address آپ نے یہاں پر enter کرنا ہے یہاں پر آپ save کر دیتے ہیں تو next time کے لیے آپ کا account as a beneficiary save ہو جائے گا اور آپ آپ یہاں پر confirm withdraw کریں گے اور یہ آپ کو wire transfer کے ذریعے سے آپ کے account میں four to five business days میں آپ کو receive ہو جائے گا two to four business days require ہوتے ہیں تو یہاں سے آپ کو یہ پیسے جو ہیں payment جو ہے US dollars جو ہیں وہ آپ کے account میں transfer ہو جائیں گے دوبارہ سے میں revise کر دیتا ہوں جو important چیزیں ہیں وہ آپ نے جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے wire transfer کے لیے سب سے پہلی چیز آپ کو 30 dollar fee جو ہے وہ charge ہوگی bank کی طرف سے اس کے علاوہ آپ کا bank اگر آپ کو کوئی fee charge کرتا ہے USD currency کو accept کرنے کے لیے وہ آپ اپنی branch سے confirm کریں گے تو number one wire transfer fee is 30 US dollars number two is آپ کا swift code جو ہے وہ accurate ہونا چاہیے number three آپ کا beneficiary address same to same ہونا چاہیے اور ان سب سے پہلے آپ کی جو currency ہے وہ BUSD کے اندر ہونی چاہیے جیسے last step میں میں نے آپ کو convert کر کے بتایا آپ یہاں پر confirm کریں گے تو آپ کی transaction confirm ہو جائے گی اور یہاں پر آپ کو transaction detail مل جائے گی فوراں ہی آپ کو ایک email بھی receive ہوگی جو آپ کے اپنے اس registered account میں آپ نے enter کی ہوئی ہے وہاں پر آپ کو email آ جائے گی اور two to four business days میں working days میں آپ کو آپ کی payment آپ کے bank account میں مل جائے گی I hope کہ آپ لوگوں کے بہت سے questions میں نے resolve کر دیئے ہیں بائنانس سے direct withdrawal میں نے آپ کو بتا دیا ایک P2P ہے اور یہ direct bank withdraw ہے آپ ان دونوں options کو use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سے فردر اگر آپ کے پاس کوئی query ہے تو آپ مجھے comment section میں پوچھ سکتے ہیں so I hope کہ آپ کی بہت سی problem جائے ہیں وہ اس ویڈیو سے solve ہو جائیں گی آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی آپ کو کسی کیوری آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے اس ویڈیو کے بعد آپ کا سارا problem withdraw کا جو ہے وہ solve ہو جائے گا I hope آپ کو اس ویڈیو کا مزہ آیا ہوگا اس ویڈیو سے آپ کو بہت سی information ملی ہوگی اور یہ بہت سی beneficial بہت زیادہ جو آپ کے لیے beneficial ثابت ہوئی ہوگی stay tuned see you in next video take care and good bye آپ کو اس پیدے ہیں آپ کو اسے کے لیے کتاب کریں گیا z Home